بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تنویر الاسلام چینل آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو فیس کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے چلیے چلتے ہیں اس قصے کی جانب جیسی کرنی ویسی برنی جیسی نیت ایسی مراد یہ قصہ بخاری شریف میں سات جگہ آیا ہے مسند میں ہے کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار خدہار مانگے اس نے کہا کہ گبا لاؤ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی گبائی کافی ہے کہا زمانت لاؤ جواب دیا خدا تعالیٰ کی زمانت کافی ہے کہا تُو نے سچ کہا ادائیگی کی میاد مقرر ہو گئی اور اس نے ایک ہزار دینار گن دیئے اس نے خشکی کا سفر کیا اور اپنے کام سے فارغ ہوا جب میاد مقررہ پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کر کے آؤں لیکن کوئی جہاز نہ ملا جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لگری لی اور بیٹھ میں سے کھوکری کر لی اور اس میں ایک ہزار دینار رکھ دیئے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا پھر مو بند کر دیا اور خدا تعالیٰ سے دعا گی کہ اے پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فنا شخص سے ایک ہزار دینار کرد لیے اس نے مجھ سے زمانت طلب کی میں نے تجھے زامن دیا اور اس پر وہ خوش ہو گیا گواہ مانگا میں نے گواہ بھی تجھے ہی کو رکھا اور اس پر بھی خوش ہو گیا اب جبکہ وقت مکررہ ختم ہونے کو آیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اور اپنا قرض ادا کر کے آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی اب میں اس رکم کو تجھے سوپتا ہوں اور سمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رکم اسے پہنچا دے پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں یہاں تو یہ ہوا وہاں جس شخص نے اسے کرز دیا جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا تو وہ بھی دریا کے کنارے آگ کڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رکم مجھے دے گا یا کسی کے ہاتھ بجوائے گا مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس طرف نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا کنارے پر ایک لگڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر خالی جا ہی رہا تھا کہ اس لگڑی کو لے کر چلوں پھاڑ کر سکھا لوں گا جلانے کے کام آئے گی گھر پہنچ کر جب اسے چیرا تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں گنتا ہے تو پوری ایک ازار ہیں وہی پرچا اس پر نظر پڑتی ہے اسے بھی اٹھا کر پڑتا ہے پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور ایک ازار دینار پیش کر کے کہتا ہے اب لیجئے آپ کی رقم معاف کیجئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی آج کشتی ملی آپ کی رقم لے کر حاضر ہوگا اس نے پوچھا کہ کیا میری رقم آپ نے بجوائی بھی ہے اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ مجھے کشتی نہ ملی اس نے کہا کہ اپنی رقم واپس لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ آپ نے جو رقم لکلی میں ڈال کر اسے توقع اللہ دریاء میں ڈالا تھا اسے خدا تعالیٰ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی اس حدیث پاک کی سنت بلکل صحیح ہے ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس واقعہ کو اس قصہ کو بڑی تعقید کے ساتھ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا امان اتنا پختہ تھا کہ جو ہر چند کوشش کرتے تھے کہ کسی امانت کسی کی امانت جائے وہ اس تک صحیح سلامت پہنچ جائے تو ناظرین میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایک دوسرے کی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں پختہ امان عطا فرمائے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیگن کو پریس کرلیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ دکبر وقت پہنچ سکے اور آپ مستفید ہو سکیں تھیکس پر واجن السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی